اس امتِ گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمتا للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد طب القلوب و دبائیہ وعافیتِ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ اللذی هو يطعمني و يسقین و اذا مرض فهو يشفین صدقاللہ العظیم محترم و محتشم نادن سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و بركاته و مغفرته پر قرام طب بن ابوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزوان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے معزلہ دنی کرام جان ہے تو جہان ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس صحت کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اب انشاءاللہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور پھر اللہ پاک صحت نصیب فرما دیتے ہیں جب صحت مل جاتی ہیں پھر صحت کا خیال نہیں کرتے پھر جسم میں کسی جگہ پر تکلیف ہو جاتی ہے سوچتے ہیں نہیں بس اب بہت ہو گیا اب بہت سستی کر لی بہت کاہلی کر لی نہیں اب تو ایکسیسائز بھی کرنی ہے ورزش بھی کرنی ہے اور اپنی صحت کا خیال بھی کرنا ہے اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے اگر کہیں پر صحت سے متعلق جیسے کہ ہمارے اس پرگرام میں گفتگو کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی گفتگو سن لی کہیں کوئی اچھی بات صحت سے متعلق پڑ لی تو جوش اور جذبہ تو بڑا پیدا ہوتا ہے لیکن اس جوش اور جذبے پر کام کرنا یہ اصل بات اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے لیکن آج کے دور کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ صحیح سلامت ہو لیکن اس کی لئے رات کی نیند کا ہونا بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ صحیح سلامت ہو تو اس کی لئے ضروری ہے کہ رات کو آٹھ گینٹے کی نیند اس کی لازمی طور پر ہونی چاہیے اگر اس کی آٹھ گینٹے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کا دماغ جو ہے یہ تو ایک نورملی دنیا میں کسی شخص کی بنائی ہوئی ایک مشین جو ہے اس کو آپ کنٹینیسنی رات دن چلائیں گے تو وہ جواب دے جاتی ہے اور یہ تو انسان ہے اس میں تو صرف اس پر دماغ پر جو ہے صرف اور صرف چلنا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے تو پورے نظام کو بھی جسم کے نظام کو بھی چلانا ہے حالات زندگی کو بھی چلانا ہے معاملات زندگی کو بھی چلانا ہے اور اس نے ہر ایک کے ساتھ اچھے رویہ سے پیش آنا ہے لیکن اگر یہ دماغ ہی صحیح جگہ پر نہیں ہوگا تو یہ سارے معاملات زندگی جو ہے پھر ایک بوجھ سے محسوس ہوں گے پھر یہ محسوس ہوگا کہ یار زندگی کچھ بھی نہیں ہے زندگی کا چس ہی نہیں ہے زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے ہاں ہم میں سے ہم میں سے سب یہ چاہتے ہیں کہ یار میرا دل جو ہے یہ طاقتور ہونا چاہیے دل میرا جو ہے مضبوط ہونا چاہیے لیکن دل کو توانا اور تندرس تکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دل کو توانا اور تندرس تکھنے کے لیے ہمیں نمک کو کم استعمال کرنا چاہیے دل کو توانا اور تندرس تکھنے کے لیے ہمیں روزانہ کے معاملات میں کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ ووک کرنی چاہیے دل کو توانا اور تندرس تکھنے کے لیے ہمیں تلی ہوئی چیزوں سے پریز کرنا ہوگا لیکن وہاں تو کوئی ہاتھ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو چاہتے یہ ہیں کہ دل ہمارا تندرست ہو توانہ ہو اچھا یہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جگر جو ہے وہ خون بنائے میرا جگر جو ہے وہ طاقتور ہو لیکن جگر طاقتور کیسے ہوگا کہ جبکہ آپ جو ہے دنیا جہان کی جو ہے وہ گندی اشیاں گندی سے مراد یہ کہ بظاہر تو وہ بڑے خوبصورت ڈبوں میں پیک ہوتی ہیں اور بظاہر تو وہ بڑے ہی بڑے اس کے اوپر اچھے قسم کے لیبل بھی ہوتے ہیں ان کی کمپنی کا بھی لیبل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے باہر فاسٹ فوڈ والوں نے بھی بڑے بڑے قسم کے بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں آفر بھی دی ہوتی ہے بائی وان گیٹ وان فری بھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحت کے وہ جو اشیاں بظاہر اچھی نظر آ رہی ہیں ڈبوں میں پیک نظر آ رہی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لیکن جگر کو توانہ کرنے کے لیے سب جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم جگر کو توانہ کریں گے لیکن سارے ٹن والی اشیاں کا استعمال کر رہے ہیں فریش ٹیزیں کھائیں گے جگر توانہ اور تندرست رہے گا ہمیشہ گوش کھائیں گے جگر بیمار ہو جائے گا جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں سبجیوں کا استعمال کریں میدہ ہر اشخص جاتا ہے کہ میرا میدہ ایسا ہونا چاہیے حکیم صاحب ایسا میدہ ہونا چاہیے کہ لکڑ پتر سب حضم ہو جائیں لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے میدے کو تھنڈی اشیاں سے تھنڈی غزاؤں سے تھنڈی غزاؤں سے کیا مرادیں تھنڈے تھنڈا پانی ہو گیا تھنڈی کالڈرنگ ہو گئی یا اس کے علاوہ خاص طور پر تھنڈی آئس کریم ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی تھنڈی اسی طرح مرچ مسالے زیادہ گرم گرم چیزیں ماشاءاللہ کیسا زبردست ہو گیا اور پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کھانا چاہیے تو انشاءاللہ میدہ کبھی بیمار نہیں ہوگا ناظرین کرام آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کی صحت ہے اور سوالات اور جوابات ہیں تو آج انشاءاللہ سوالات اور جوابات میرے ہمیشہ سے آپ سے وعدہ ہے کہ مہینے میں ایک پروگرام جو ہے وہ صرف اور سوالات اور جوابات پر مبنی ہوگا تو انشاءاللہ اب آپ کو موقع دیں گے یار وہ دنیا کے اندر ساری دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں ان کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن یہ بینائی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن بینائی کو کمزور بینائی کمزور کیوں ہوتی ہیں اگر ہم شخص سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بینائی جو ہے بہتر رہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے طلبوں کا مساج کیا کریں اپنے پاؤں کے طلبوں کا پاؤں کے طلبوں کا مساج کرنے سے آپ کی بینائی جو ہے وہ صحیح سلامت ہوگی اچھا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میں کسی بھی لحاظ سے آزا کی لحاظ سے بھی کسی کا محتاج نہ ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے بعد وہ بیڑ جاتے ہیں لیڑ جاتے ہیں کھانے کے بعد چند قدم چلنا ان کے لیے محال محسوس ہوتا ہے چھوڑو آج نہیں تو کل اچھا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار جس طرح ہمارے بزرگوں کو تکلیف ہو چکی ہے مسانے میں تکلیف ہو چکی ہے بلاڈر میں تکلیف ہو چکی ہے ان کا پشاب ابھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے پشاب نکل جاتا ہے تو اگر شخص ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بلاڈر ہمارا متانہ جو ہے یہ مضبوط رہے تو ہمیں رات کو سونے سے پہلے پشاب کر کے سونا چاہیے ہمیں اپنے مسانے کو خالی کر کے سونا چاہیے ہمیں پشاب کو نہیں روکنا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مسانے کو خود ہی خراب کرتے ہیں پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا پتہ ٹھیک ٹھاکتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا ابھی جو ہے پشاب بار بار آتا ہے بھائی ہم نے اپنے مسانے کے خود خیال نہیں کیا جب پشاب آتا تھا تو ہم جاتے نہیں تھے ٹوالٹ تو اس پر بھی توجہ دیجئے ناظرین کرام اسی طریقے سے بقیہ آزا ہے اگر ہم ان کی دیکھبال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جیز یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور اگر ہم ان کی دیکھبال نہیں کریں گے تو پھر ڈاکٹروں کے پاس اپائیمنٹ کے لیے ٹائم پر ٹائم ملتا رہے گا ڈے بائی ڈے آپ کی کچھ اپائیمنٹ آپ کو ملیں گی کچھ کینسل ہو جائیں گی کچھ آپ کو کسی طریقے سے کبھی آپ کو دوائی راس ہوگی کبھی نہیں ہوگی کبھی یہ مسائل تو بھئی اس سے پہلے دوائیاں کھانے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی صحت کا خیال کیجئے جان ہے تو جہان ہے لیکن اس جان کی اس جان کا جو خیال رکھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رشاد فرمایا حق لنفسک اپنی جان کا خیال کرو ظاہری بات ہے جب جان ہوگی تو عبادت کرنے کے اندر مزہ بھی آئے گا راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوگا راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوگا لیکن اگر جان ہی نہیں ہے صحت ہی نہیں ہے تو یقینا پھر آج کے دور کے اندر تو عشاء کی نماز بھی بہت سے لوگوں پر بھاری ہے وہ کہتے ہیں سترہ رکعتیں کیوں جان کا خیال نہیں کرتے تو اب نماز بھی بوجھ نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و شعور نصیب فرمائے اور اپنی صحت کے خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے بختوہ آپ کی کالز کا کالز کی طرح بڑھتے ہیں فرس کالر کو شابل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات علیکم السلام حاکم صاحب میرا نام عقیل قرشی ہے مجھے پرسترٹ کی پرابلم ہے عقیل قرشی صاحب آپ کی عمر اور وزن اور شہر میرا میری عمر 64 ہے اور میرا وزن 62 کے جی ہے اور کس شہر سے کال کر رہے لندن سے جی فرمائیے آپ کو مسانے کی تکلیف ہے کب سے ہیں کافی عرصے سے لیکن آپ یہ کیونکہ ایج وغیرہ بڑھ گئی تو اس لیے کہ رات کو اٹھلیس دو بار تو میرے کو اتنا ہی پڑتا ہے اچھا تو ابھی پشاب جو ہے اس کا کلر کیسا ہے آج کلر کلر تھوڑا سا یلو ہی ہے اچھا تھوڑا سا یلو اچھا یہ بتائیے دن میں کتنا پانی پی لیتے ہیں دن میں تو اتنا میرے اکیال سے تو دو تین پلاس تو پیتے ہی ہوں گا دو اور تین پانچ ہوتے ہیں پانچ پیتے ہیں یا دو پیتے ہیں یا تین پیتے ہیں تین میکسیم کیونکہ میں چائے اگر آپ پی لیتا ہوں نا چائے چائے اگر میں پی لیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے چائے نکویڈ ہے اچھا یہ بتائیے چائے کچھی پیتے ہیں پکی پیتے ہیں پچی پیتا ہوں پکی پیتے ہیں پکی جو ہے وہ ابھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے باقی انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں اس کے علاوہ شوگر ہے آپ کو جی 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 شوگر ہے مجھے شوگر ٹائپ ٹو ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹائپ ٹو ٹائپ ٹائپ ایک ٹائپ چیک ہے اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ بلٹ پیشر وغیرہ بلٹ پیشر ہے نہیں لیکن کہ ڈاکٹر نے مجھے بہت معمولی سی جو ہوتی زوا وہ میرے کو زیر رکھی ہے بلٹ پیشر اچھا ٹائپ 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 کے آس پاس ٹیک ہے اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ کولیسترول کولیسترول نورمل ہے پیٹ بڑھا ہوا ہے آپ کا پیٹ جی 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 ٹیک ενشاءاللہ السلام عليكم جی نیکس کولر کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام عمر وزن کیا نام بتایا صفیہ بیگم صفیہ بیگم جی جی عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے ذرا زور سے بولیں عمر کتنی بتایا عمر کتنی بتائی ایٹی اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائی کیا تکلیف ہے آپ کو تکلیف ہے میرے پہلا شگر بہت ہو گئی ہے پاؤں میں جلن رہتی ہے شگر شگر پاؤں میں شگر ہو گئی ہے انگلی میں انگلیوں میں پاؤں کی انگلی میں اچھا یہ کیسے پتا چلا آپ کو اچھا پاؤں میں سوجن ہے اچھا یہ بتائیے آپ کو اس کے علاوہ شگر کتنا عرصہ ہو گیا شگر کو شگر کو تو ہو گیا اچھا تو انسولین لے رہی ہے ٹیبلٹ لے رہی ہے ٹیبلٹ کھا رہی ہیں اس کے علاوہ بلٹ پیشر کولیسٹرول بلٹ پیشر نہیں اچھا پاؤں میں چھالے بھی ہیں پاؤں میں زخم دلے بھی ہیں اچھا آپ پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ سلام علیکم جی نیکس کولوں کو شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بات کرو لینل سے آواز سہی آرہی آپ کو جی علی بھائی عمر بتائیے جی 37 ایج ویٹ ہے 70 کیج جی لاسٹ ویک سوال پوچھا آواز کے وجہ سے رہ گیا تھا اگر کٹے تو بتائیے رک رک کر بولیں گے نا رک رک کر بولیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ جی فرمائیے جی مبائی سے جی تو مصرز کا آپ نے بتایا تھا پوٹر وغیرہ جامن ملیٹھی دالچین میتھی دانا سوال یہ کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے کب اور کتنا دوسرا سوال جی کس مرض کیلئے اس سنیں اس سنیں اس کس مرض کیلئے آواز جی دوبارہ کیئے آواز پٹھوں میں درد ہوتا ہے کھچاؤ ہوتا ہے اور اس میں تھنڈ بیٹھ گئی جو میں ایکسائز کرتے ہیں پھول جاتے ہیں اور درد رہتا ہے مصرز میں درد ہوتا ہے پٹھوں میں آپ سمجھیں آپ جی آپ نے یہ جامن وغیرہ کہ یہ سارا ملٹھی کہ یہ کسی چیز کیلئے آپ نے پوچھا تھا یہ میرا نسخہ بتایا تھا مٹھوں کے لیے مصرز کے لیے پٹھوں کے لیے مصرز میں درد ہوتا ہے کھچاؤ ہوتا ہے کمزور ہیں یہ ٹھنڈ بیٹھ گئی مصرز میں یہ نسخہ میرا نہیں ہے میں آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ کے لیے میں آپ کو دوسرا نسخہ بتاتا ہوں یہ نسخہ میں نے خاص طور پر گلے کے لیے رشق کے لیے اور سینے کے امراض کے لیے میں نے ذکر کیا ہوگا آپ مس انڈرسٹائن ہوئے ہیں آپ نے کہا تو جامن اور دالچین وغیرہ پاورڈر پٹھوں میں درد کے لیے میں ذکر کرتا ہوں دوسرا بتائیے کیا ہے جی نیکس کالر کو شامل کر لیتے ہیں جی میرا نام محمد صدیق کے لنڈن سے بولوں محمد صدیق صاحب عمر کتنی ہے میری عمر تو سیونٹی فور سیونٹی فور وزن کتنا ہے وزن میرا سکٹی فائی کے قریب سکٹی فائی اچھا کہاں سے کال کر رہے ہیں جی میں لنڈن سے بولوں جی فرمائیے سوال کیا ہے سوال یہ پھر تو میرا اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا وائف کے بارے میں وائف کی عمر کتنی ہے اس کی عمر ہے سکٹی فائی سکٹی فائی وزن کتنا ہے اس کا وزن ہے سکٹی ٹو کلو سکٹی ٹو جی فرمائیے سوال کیا ہے سوال یہ کہ اس کے کافی عرصے سے کافی مسئلے ہیں اور کافی بہت عجز سے زیادہ تروں دوائییں بھی لے رہے ہیں میں آپ یا اگر آپ مجھے تھوڑا وقت دے تو میں تھوڑا جلدی سے بات کریں مرز کیا ہے مرز مجھے بتناہ دیں پھر میں مرز اس کے دو پہلا مرز سب سے بڑا تو ہے ڈائیبیٹیز کا اس کی ڈائیبیٹیز بہت ہی وہ ہے انسولینٹ والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ریموٹیزم ہائی تھرائیٹیز بھی ہے جس کے لیے وہ ایک ویکلی سویا لیتی ہے انجیکشن لیتی ہے اور اس کے کافی دوائیاں اس کو دیئے وغیرہ اب اس کا مین مسئلہ ہے یہ سب لیتے ہو بھی اس کے جو پاؤں کے تلے ہیں اس میں اتنی جلن ہوتی ہے حد سے جیدہ جلن ہوتی ہے جیسے کوئی سویا مارا ہو اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھوں میں جیسے نہیں کوئی سویا جبا تھا اور کتنی بھی وہ پریش کرتی اس کے باج ہوتی کبھی انگلیا جلن ہوتی ہے اور اس کا وہ ویریکل وینس بھی ہے تو اس میں بھی پھر ساری جلن آتی ہے تو کبھی ایک تم چھیل جاتی ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کبھی ایک دو بات ہم نے ایمبولنس بھی بلائی کچھ کہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ کہاں سے ہوتی ہے جب زیادہ اس کو وہ سکریچ کر لیتی ہے تو پھر اس کی جو ویریکل وینس ہیں وہ اس میں جو پھٹ جاتا ہے پتہ نہیں کہا تو بلیڈنگ ہو جاتا ہے اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان کو شوگر کتنا عرصے سے ہیں شوگر تو تقریباً دس بارہ سال ہو گیا لیکن اب جادہ ہو گیا ریسنٹ بھی پانچ سال میں بہت ہو گیا ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور میرا پھر چلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام عمر وزن اور شہر یہ امی کے بارے میں ہے ان کا نام ہے سلطانہ وزن سکسٹی ساٹھ کے عمر اسی اور ہم ویس لندن سے بول رہے ہیں فرمائیے سوال کیا ہے آپ نے بتایا تھا امی کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ میتھی کے بیٹ استعمال کریں وہ پوچھیں یہ رات کو کر رہے ہیں یہ صبح اور دوسری بات ہے کہ ان کو بہت دیر تک سوتی رہتی ہیں کوئی دو بچ جاتے ہیں اٹھا نہیں جاتا اور جلدی تھکتی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو گردے ہیں وہ سکسٹی صرف ساٹھ پسنٹ کام کر رہے ہیں ساٹھ پسنٹ سکسٹی گردے اچھا ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ جزا کرلہ میں جزا کرلہ نیکس کالا کو شام کرتے ہیں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم علیہ وآلیکم سلام جی ما شاءاللہ کون اور کہاں سے نام ابر وزن می نام اس سالما ام کولنگ آن بیہف آن مائی حسپن محمد محمد کی ایج کتنی ہے سکسٹی سکس سکسٹی سکس اور وزن کتنا ہے سکسی سکس 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 جی سکس 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 اس میں آن 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 سکسد move خبیلہ کلس موسیقی موسیقی نگرلے نگرلے سے اور نگرلے کے لئے اور آجتے ہیں اور جب کاف کرے گا اور ملوحے جورے کرنا، اس قواتے کرنا کیا اس کے بالقصے ملوحے کچھ لگتے ہیں کچھ لگتے ہیں جی جی سر جی اب میں خوشی مجھے میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیر نیکس کالا کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالر آپ آنے ہرے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں پھر نیکس کالا کو شامل کر لیتے ہیں نیکس کالا کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نام عمر وزن شہر نام پروین ہے عمر عمر سترہ تو کوئی دو ترہ سال کرتے ہیں سترہ ہی کری چھوڑو چلو چلے سترہ ہی کری چھوڑا وزن کتنا ہے وزن سٹھ سٹھ اچھا ٹھیک ہے اور کہاں سے کال کر رہی ہیں رادرم جی فرمائیے جی فرمائیے سوال کیا جب تھی سوال کریں سوال ہے کہ شگر انشاءاللہ کوئی نہیں میں کی کوئی بے دے وچاہ تکلیف کوئی والو کوئی پنجی تری سال ہوئی گیا تو دویں گا کھانی ہاں ٹھیک ہیاں باڑے پیر بو سنے نا راتی مکی نیدر نہیں پہنی اتنی تکلیف ہے پہلا سکی جانے ویلکو لاہین آئیں گا لکڑی آر ہوئی جانے پانی گا جنا نہ رکھا تو ملو نہ سہی سکنی پھر راتی میں پانی گا جا کوئی دس پندرہ بھی میٹ رکھنی گا پھر تھوڑی جا کو لے انتا پھر جائیں گا لے انتا پھر راتی نیدر پہنی گا نیدر نہ رکھا تو نیدر نہیں پہنی بو سکی جائیں گا روزانہ کتنی ووک کرنے ہو ووک اگر تو بو کرنے ہوں جسا میں ضرور روز ٹونے ویچے جانی ہوں جسا ضرور پر ان کو نہ جانی ہے اے جے تھاکنے بچے بچے نہ جاؤ اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ کو شگر ہے نی نی میں بایاں نشاءاللہ شگر نہیں شگری بریک پیشر ہے ٹھیک ہے بلیٹ پیشر کتنا عرصے سے بلیٹ پیشر ان کو اتنا چار سال ہوئی گئے کسای ٹیم ہوئی جانا ستھا ستھا توڑی لگا جانا تاہی دیاں نہیں آپ پرگام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ پیٹا میں دینے بایاں تکلیف ہے پر وہ میں دوئیاں کھانی ہیں انشاءاللہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں سے ٹھیک ہے اللہ پاک سہر بیسے انشاءاللہ جی نیکس کورا کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب جی نام جی نام میرا نام محمد رزوان ہے جی محمد رزوان بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں جی والسل سے جی عمر کتنی ہے سیون سیونٹی سیونٹی ماشاءاللہ اور وزن کتنا ہے وزن پنجھتر کلو ماشاءاللہ جی فرمائیے سوال کیا ہے حضور تو ایسا بلد پینشر ہے مجھے اور یورو کا ایسے گان میں چھوڑ رہا گاؤٹ ہو رہا ہے اچھا گاؤٹ کتنا عرصے سے یہ تقریباً سال سال دیس سے تقریباً اوپر ہی ہو گیا سال دیڑ ہو گیا اچھا تو اس کے لیے یورک ایسٹ کیلئے ٹیابیٹ استعمال کر رہے ہیں جی جی اچھا آتھرائٹیس وغیرہ تو نہیں ہے نہیں بالکل نہیں اچھا ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے آپ کے شوگر شوگر نہیں ہے کسٹرائل نہیں ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ آپ کو مزید صحت دے تو کام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءال بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیر حضر کرام کچھ جوابات کی طرح بڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر مزید کال شامل کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو مزید موقع دیں گے ہمارے پہلے کالر ہیں عقیل کرشی صاحب ان کی عمر سسٹی فور ہے اور سسٹی ٹو کیجئے ان کا وزن ہے مسانے کے تکلیف ہے رات کو دو بار یا اس سے زیادہ بھی اٹھ جاتے ہیں پشاپ کے لیے اور پشاپ کا کلر جو ہے وہ تقریباً یلو رہتا ہے پانی جو ہے وہ دن میں دو سے تین گلاس پانی پیتے ہیں اور چائے بھی پکی پیتے ہیں شگر جو ہے وہ ٹائپ ٹو ہے اور پیٹ بھی بڑا ہوا ہے دیکھیں ہمیں خاص طور پر آپ کا جو ہے پانی کم سے کم بھی دن میں شگر کے جو مریض ہیں یا اس کے علاوہ جو مسانے کے ان کو لازمی طور پر دن میں پانی آپ چار گلاس پیئیں چھے گلاس تو کم سے کم پینا چاہیے پانی ہر نورمل شخص کو لیکن اگر آپ بیمار ہیں پانی نہیں پیے جاتا تو ایک تو پانی نیم گرم پانی پیئیں دوسرا پانی سپ سپ کر کے پیئیں جب ہم جلتی فٹہ فٹ بڑے بڑے گھوٹ کر کے پانی پی لیتے ہیں تو وہ پانی ہمارے تو اندر ہماری آنتوں میں ہمیں گیس بنا لیتا ہے ہوا بن کے اندر جاتی ہے اور پھر آنتوں میں گیس بن جاتی ہے اور پھر ہم پرشان ہوتے ہیں یا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ فٹہ فٹ پھر پشاب آ جاتا ہے تو اس میں ایک تو پانی سپ سپ کر کے پیئیں اور پانی نیم گرم پیئیں ایک بات دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کو ٹائپ ٹو شگر ہیں رات کو سوتے وقت آپ یہ نسخہ میرا استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ والعزیز آپ کی شگر کنٹرول ہو جائے گی شگر کنٹرول ہوگی تو ادھر مسانے پر بھی اس کا اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو اس کے لئے کیا استعمال کریں میتھی دانے کو گرانڈ کر لیں پاؤڈر بنا لیں کالے جو لے لیں سو گرام وہ بھی اس کو بھی گرانڈ کر کے اس کا بھی صفوف بنا لیں کالے جو نہ ملیں تو کوئی ہر نہیں صرف میتھی دانہ لے لیں اس کے ساتھ آپ السی کے بیج لے لیں السی کی بیج ملتے ہیں مزار میں اس کو بھی اچھا میتھی دانے اور السی کی بیج دونوں کو ہلکہ ہلکہ سا طوے پر بھون کے پھر اس کو گرانڈ کر لیں اس کو صفوف بنا لیں اس کے ساتھ سو گرام کاجو بھی ڈال دیں اور اس کو صفوف بنا لیں اور رات کو سوتے وقت اس کو ایک چمچ لے کر حلدی والے پانی کے ساتھ ایک چمچ موں میں ڈال دیں اور اوپر سے حلدی والا پانی نیم گرم یعنی کہ آپ کعوہ بنائیں گے فریش حلدی لیلے تین اچ کا ٹکڑا اس کو دو کپ پانی کے اندر ڈال دو کپ پانی ڈال کر اس کو ابال لیں خوب اچی طرق سے ایک کپ رہ جائے تو اس ایک کپ پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں ایک کام یہ کریں آپ دوسرا کام یہ کریں کہ ہفتے میں تین دن آپ یہ کریں جو میں نے یہ شگر والا نسخہ بتا رہا ہوں تین دن آپ یہ والا نسخہ کریں جو میں آپ کو ابھی مسانے کے لیے بتنا ہوں گا آپ کیا کر لیں انار دانا سوری اس کے علاوہ انار کا چھلکہ ہے اس کو سکا لیں سکا کر آپ اس کو آون کے اندر بھی سکا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سکانے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں پاورڈر بنا لیں رات کو سوتے وقت آپ اس کے اندر آپ ہافٹی سپور سوری یعنی کہ اگر یہ سو گرام آپ کے پاس انار کا چھلکہ ہے نا تو آپ اس میں تیز گرام اس میں کلونجی ڈال دیں اور تیز گرام آپ اس میں آجوائنڈ ڈال دیں رات کو سوتے وقت آپ یہ نسخہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے رشالدہ آپ کے مسانی کی تکلیف بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی اور اس کو بھی آپ نے حلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور پیٹ جو بڑا ہوا ہے اس کے لئے دن میں کعوہ استعمال کریں کعوہ جو ہے میرا بہت مفید ہے بڑا مشہور ہے سونف زیرہ ادرک دارچینی یہ جو ہے اللہ کے حکم سے رشالدہ والعزیز آپ کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گے ہماری سیکنڈ کالر ہیں صفیہ بیگم یہ بھی لندن سے کال کر دی گی ان کی عمر بھی اسی سال ہے اور نائن سٹون ان کا وزن ہے ان کے سوال کا جواب میں ذکر کروں گا ابھی ہم نے چلنا ہے نادرین اکرام بریک کی طرف ان کا سوال ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن ہے اور پاؤں میں چھالے بھی ہیں اور اس کے لئے کچھ بتنا ہے پاؤں جو ہے ان کے بہت زیادہ جلتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا نادرین اکرام ابھی ہم نے چلنا ہے بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا پرگرام طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے اور ہر جمعہ کو الحمدللہ شام چھے بجے پرگرام ہوا کرتا ہے چلتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف السلام علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی علیہ وسلم جی نادرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پرگرام طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا میرے عزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے معزنہ دنرین کرام فلا توقف چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی دانے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہی پڑی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مزیز کالز کو شامل کریں گے انشاءاللہ ہماری بہن تھی صفیہ بیگم ہماری امہ جی ہیں صفیہ بیگم ان کی عمر 80 سال ہے اور ان کا وزن جو ہے نائن سٹون ہے لندن سے کال کر رہی تھی پاؤں کی انگریوں میں چھالے ہو گئے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں پاؤں سوج گئے ہیں اس کے لیے کچھ بتایا ہے پاؤں میں جلن بھی رہتی ہے دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ پاؤں میں جو چھالے وغیرہ ہیں یہ سوجن وغیرہ ہے سب سے بہترین کام ہے کہ یہ جو میں نے حلدی فریش حلدی کا پانی کے بتلایا یہ فریش حلدی آپ تقریباً کوئی لے لیں تقریباً سو کرام آپ یہ لے لیں حلدی اور اس کو تقریباً دو کلو پانی کے اندر اوبالیں خوب اچھی طریقے سے اوبالیں اوبالنے کے بعد اس کے اندر آپ جو ہے اس کا جو پانی ہے جب اس کو ٹھنڈا کر لیں یعنی کہ اوبالنے کے بعد تقریباً آپ یہ جو دو کلو پانی ہے جب اس کے اندر ڈیٹ کلو رہ جائے یا تقریباً سوہ کلو رہ جائے اس کو اتار لیں اور پھر اس کو جو ہے آپ ٹھنڈا کر لیں یعنی کہ نیم گرم جو ہو اس کے اندر اپنے پاؤں رکھ لیں ایک کام یہ کریں دوسرا کام یہ کریں کہ کئی روزانہ جو ہے صبح کے وقت میں نہ ہو سکے تو روزانہ نہ ہو سکے اس کے لئے مفید ہے اچھا اس کے علاوہ پینے کیلئے کیا کریں استعمال آپ پینے کیلئے کعوہ ایک بنائیں دن کے اندر خاص طور پر ایک تو صبح نہارمو آپ استعمال کریں اور ایک دن میں کھانے کے بعد آپ استعمال کریں صبح نہارمو آپ کیا استعمال کریں گی یہی جو حلدی والا کعوہ ہے دو انچ کا ٹکڑا حلدی کا آپ دو کپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو اوبال لیں اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر یعنی کہ ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرک کا بھی ڈال دیں اور اس کو صبح کے وقت میں آپ اس کو اس کعوے کو آپ صبح کے وقت میں پینے اور دن کے اندر جو ہے صوف زیرہ اور وہ بھی شامل کر دیں دارچینی بھی شامل کر دیں صوف زیرہ ایک ایک ٹی سپون دارچینی تین انچ کا ٹکڑا اور اجوائن بھی اس میں ہافت ٹی سپون شامل کر دیں اور ادرک بھی اس میں شامل کر دیں انشاءاللہ اللہ اس کعاوے کو کھانے کے بعد پیئیں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ آپ کے پاؤں کی سوجان وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ پاؤں کے چھالے وغیرہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا ہمارے علی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں پھٹوں میں درد کے لیے کیا استعمال کے لیے پھٹوں میں درد کے لیے آپ ماشاءاللہ 38 آپ کی عمر ہے 70 کے جی آپ کا وزن ہے نوجوانوں کو تو پھٹوں کا درد ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن سوقات ہارڈ ورک ہوتے ہیں یا آپ کا صرف بیٹنے کا کام ہے یا صرف کھڑے ہونے کا کام ہے تو پھر درد ہو ہی جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ دن کے اندر اپنی ایکسسائز اپنی واک وغیرہ ضرور کریں دوسرا کام یہ کریں رات کو سوتے وقت میتھی دانا میتھی دانا جو اس کو گرائنڈ کر لیں اس کا پاورڈر بنا لیں ایک پیس پون رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ کھا لیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے ایک ہفتے کے اندر پٹوں کا درد دیں انشاءاللہ جسم کا بلکل ختم ہو جائے کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنے جسم پر تیل ضرور لگائے کریں زیتون کے تیل سے مساج کریں یہ بڑی اس کی مشارتیں بھی ہیں اور حتیٰ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو تیل ہے نا زیتون کا اس کو استعمال کرنے بعد جو بھی شخص سے استعمال کرتا ہے شیطان چالیس دن تک اس کے قریب نہیں آتا یہ اس کے بڑے فرواید ہیں ماشاءاللہ تو محمد اس کے بعد ایک اور کالر ہیں محمد صدیق صاحب ان کی عمر سیونٹی فور ہے سکٹی فائف ان کا وزن ہے لیکن انہوں نے کہا ان کی وائف کی مطالقے پوچھ رہے ہیں ان کی وائف کی عمر سکٹی فائف ہے سکٹی ٹو کہہ جی ان کا وزن ہے لندن سے کال کر رہے تھے کافی شوگر ہیں کافی ان کو بیماری ہیں تو اب اس وقت ان کو شوگر بھی ہے انسولین لیتی ہیں اس کے لیے اور آتھرائٹیس بھی ہیں اس کے لیے انہوں نے سرائیڈ وغیرہ استعمال کی ہیں پاؤں کے طلبوں میں جلن بھی رہتی ہے اور پاؤں میں بہت زیادہ سوئیاں بھی چپتی ہیں دس بارہ سال سے ان کو شوگر ہیں اور پانچ سال سے یہ کافی بڑھ رہی ہے دیکھیں جی آپ کے لیے سب سے بہتری نسخہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانے کو گھیلا کر لیں رات کو سوتے وقت میتھی دانے کو گھیلا کر لیں اچھا یہ نسخہ آپ رات کو سوتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں یہی نسخہ آپ صبح کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں رات کو میتھی دانا شام کے وقت میں یعنی کہ آپ صبح کے وقت میں ایک تی سپون سے ڈیٹھ تی سپون آپ ایک پانی کے اندر ایک گلاس میں ڈال کر رکھ دیں اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پی کر سو جائے ایک کام دوسرا کام یہ کریں کہ یہی رات کو پھر گھیلا کر لیں ایک ٹی سپون اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں اور میٹھی دانا کھالیں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ الرجیز آپ کے شگر بھی کنٹرول ہو جائے گی آتھرائٹیس کے لیے بھی مفید ہے پاؤں میں جو جلن رہتی ہے اس کے لیے بھی مفید ہے اچھا پاؤں میں جو جلن رہتی ہے پاؤں میں سوئیاں چپتی ہیں تو آپ اس کے لیے قدو کا تیل جو ہے یہ جو قدو کا تیل ملتا ہے بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے آج کل تو آن لائن سسٹم ہے سب آسانی چمیل جاتا ہے تو قدو کا تیل لے لیں پاؤں کے تلو کا مساجرات کو کریں تو انشاءاللہ الرجیز یہ آپ کی پاؤں میں سوئیاں چپنا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتلاوں گا اب یہ شگر تھوڑا سا کنٹرول کریں پھر انشاءاللہ آتھرائٹیس کے لیے بھی میں ایک بہتری نسطہ وہ بتلاوں گا انشاءاللہ پھر رابطہ کیجئے گا مجھ سے ہماری ایک اور کولان ہے ہماری ایک بہن تھی ان کی والدہ صاحبہ سلطان ہے اسی سال ان کی عمر ہے سسٹی کے جی ان کا وزن ہے لندن سے کول کی ہیں انہوں نے شگر پوچھ رہی ہے شگر کیلئے میتھی جو ہے وہ رات کو استعمال کریں یا صبح بھی استعمال کریں دیکھیں رات کو بھی شگر کے میری استعمال کر سکتے ہیں صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رات کو استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے انشاءاللہ نہیں تو آپ رات کو بھول گئے تو صبح کے وقت میں استعمال کریں بس اوقات کیا ہے بزرگ اگر لیڑ جائے رات کو نید آگئی تو صبح کے وقت میں استعمال کریں نہیں تو پابندی کے ساتھ صبح کے وقت میں استعمال کریں اچھا کہتے ہیں کہ بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں اور سوتی رہتی ہیں تو پھر سوتی رہتی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے عمر کی جب ایک جوان ہے نا جس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے دوڑتا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں تو ظاہری باتیں ان کے خون کے دوران اس طرح نہیں رہتا تو اب اس کے لیے ان کے بہترین یہ ہے کہ ان کے جسم کا مساج کریں تھوڑا سا ان کو جسم کا مساج کریں اور غزہ کے اندر خاص طور پر ان کے خیال کریں تو انشاءاللہ ان کی سید بہتر ہوگی تو انشاءاللہ پھر زیادہ دیر تک نہیں سوئیں گی انشاءاللہ ادرک کا جو ہے تین اچھ کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ حلدی کا ڈالیں دو کپ پانی کے اندر اس کو خوب اچھی طرح سوالیں صبح کے وقت میں جو ہے ان کو جب ایک کپ نہیں جائے تو صبح کے وقت میں ان کو پلا دیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ یہ گردے ان کے انشاءاللہ بیت کرنے ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن سائمہ ان کے شوہر ہیں محمد ان کی عمر سکسٹی سکس ہے اور سیونٹی فائیو کے جی ان کا وضع کہتی ہیں عمر سے واپسی پر ان کے کان میں آوازیں آتی تھی پھر اب گلے میں بھی تکلیف رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو سردی بہت لگتی یہ کچھ بتنا ہے دیکھیں یہ کان میں آوازیں آتی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہوتا ہے جب انسان کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے وہاں سے وہاں موسم گرم ہے تو پھر یہاں آئے تو اس کے اثرات فوراں ہو جاتے ہیں تو اس لیے اپنے موسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ملکی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا وہ ہوا کی تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے فوراں جو ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے اپنے کانوں کو ڈھک لیں آپ کو پتا ہے باہر کا ویدر ایسا ہوگا تھنڈا ہے یا گرم ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح مینٹین کریں اپنے آپ کو اپنے سر کو خاص طرح پر سمال کے رکھیں کہ اگر آپ یہاں سے گئیں تھنڈی کنٹری سے اور گرم کنٹری پر باہر نکلیں تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ نے کہا باہر نکالو بھئی چھیک ہے آج ابھی گرمی دھوپ لگے زبدس قسم کی تو وہاں آپ بیمار ہو سکتے ہیں یک دم جو ہے تھنڈے سے گرم کی طرف جانا گرم سے تھنڈے کی طرف آنا تو اس سے بہت سی بیماری جنب لیتی ہے پرشان روڑے کی ضرورت نہیں ہے آپ ناف کے اندر کلونجی کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں کلونجی کا تیل ناف میں ضرور لگایا کریں اس کے علاوہ کان کے اندر بھی آپ کلونجی کا تیل ڈالیں خالص کلونجی کا تیل ہو وہ آپ کان کے اندر ڈالیں اور رات کو سوتے وقت آپ کلونجی کے پانی کے غرارے یا پھر کلونجی کے تیل کے غرارے یا پھر کلونجی کا پانی یعنی کہ ایک ٹی سپون آپ کلونجی ڈال دیں اور ایک ٹی سپون آپ اس میں پنک سارڈ ڈال دیں اس کعوے کو خوب اچھی طریقے سے مبالیں اس سے جو ہے آپ اپنا یعنی کہ کوشش کریں کہ اپنے گلے کے غرارے کریں تو انشاءاللہ رضی آپ لیے تکریف انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ سردی بہت لگتی ہے تو کوشش کریں کچھ ایکسسائز وغیرہ کریں ایکسسائز سے مرادی ہے کہ اپنا جسم کو تھوڑی سے حرکت دیا کریں گھر میں ووک مشین رکھ لیں تاکہ آپ کے جسم کے خون کا دوران رہے اور دوسرا جو ہے کوشش یہ کریں کہ یعنی کہ میرا جو کعوہ ہے وہ کعوہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہوگی وہ کعوہ جو ہے سونف زیرہ ادرک دارچینی اور اجوائن اور کلونجی یہ جو ہے اس کا کعوہ بنا کر آپ استعمال کریں انشاءاللہ کچھ کالز ہیں مزید بھی شامل کریں گے ایک دو مزید جوابات ان کو میں انشاءاللہ دے کر پھر انشاءاللہ کالز کی طرح بڑھیں گے بہن پر ہماری عمد جی پروین ہے ان کی عمد سیونٹی ہے اور سکسٹی کیج ہی ان کا وزن ہے میدے میں تکلیف ہے پاؤں میں جنن رہتی ہے اور اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ پانی پاؤں رات کو جہاں پانی میں پاؤں رکھتی ہیں تو کھنڈے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے رات کو کنین آتی ہے بلٹ پیشر بھی ان کو ہے تین چار سال سے اس کے لئے کچھ بتلا ہے دیکھیں میدے میں تکلیف ہے میدے کیلئے سب سے بہترین یہ کہ ایک تو کھانے میں کوشش کریں کہ کم غزہ کھائیں اور کھائیں بھی چبا چبا کر کھائیں دوسرا ہے کہ کھانے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے گھنٹہ بعد پانی پیئے تیسرا کام یہ کریں پاؤں میں جنن کے لیے رات کو جنن کے لیے مہندی لگائیں پاؤں کے طلبوں میں مہندی لگا لیا کریں خالص مہندی ہو پتوں کی تو وہ مہندی لگائیں اس سے انشاءاللہ پاؤں کے جنن ختم ہو جائے گی یہ بہترین چیز ہے اس کے علاوہ بلیڈ پیشر آپ کا ہائی رہتا ہے ایک توری لسن ایک جوہ لسن جو ہے وہ صبح شروع کر لیں صبح کے وقت میں حلدی والے پانی کے ساتھ صبح کے وقت میں کھالیا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف یہ دور ہو جائے گی محمد رزوان صاحب ہیں ان کی عمر سیونٹی ہے سیونٹی فائف کے جن کا وزن ہے بلیڈ پیشر بھی ہے ان کو اس کے ساتھ ساتھ گاؤٹ کی تکلیف بھی ہے یعنی کہ یورک ایسٹ جو ہے ان کا بڑا ہوا ہے تو سال ہو گیا والسل سے کال کی انہوں نے دیکھیں اس کے لیے بلیڈ پیشر اور خاص طور پر گاؤٹ کی تکلیف جو ہے گاؤٹ کی تکلیف اس کے لیے یورک ایسٹ کی زیادتی ہے تو آپ پریشان نہ ہو آپ کیا کریں یہی میتھی دانے رات کو گھیلا کر لیں میتھی دانے کا پاورڈر گھیلا کر لیں یہ میتھی دانے رات کو گھیلا کر لیں صبح اٹھ کر اس کے دانے بھی کھالیں اور اس کے جو ہے آپ یعنی کہ اس کا پانی بھی پینیں اچھا اس کے ساتھ آپ کو ماشاءاللہ شگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک عدد انجیر بھی گھیلا کر لیا کریں انجیر جو رسی والی ملتی ہے وہ آلی لیجے گا بزار میں جو ملتی ہے وہ شگر والی ہوتی ہے وہ نہیں لیجے گا چاشنی والی کوشش ہی کیجے گا کہ صاف انجیر لے کر رات کو اس کو ایک عدد انجیر اور ایک تیس پون میتھی دانا گھیلا کر کے صبح اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا یورک ایسٹ آپ چالیس دن استعمال کریں پھر مجھے بتائیے گا بیسے تین مہینی کے بعد اس کے صحیح اثرات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں الحمدللہ بلیڈ پیشن کے لیے بھی آپ کے مفید ہے اور یہ دونوں چیزوں کے لیے مفید ہے بلیڈ پیشن کے لیے دوسرا کام جو ہے وہ میرا بہتری نسخہ جو ہے آپ یہ استعمال کریں دھنیا کا کعوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا کا کعوہ دن میں دھنیا اور سونپ اور زیرہ اور دارچینی اس کا کعوہ بنائیں ایک اکٹی سپون ڈال کر اور اس کا کعوہ بنا کریں انشاءاللہ آپ دن میں استعمال کریں کھانے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی حکوم سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی کچھ کالز ہیں جی نام عمر میرا میں میں محمد دنڈر سے بھو رہی ہوں میں ایج اب میں ایٹی ہے رہا ہے اور مجھے پارکنسر کی تکلیف ہے امہ جی آپ کی اپنی ٹی وی کے آواز کو بند کر لیجیے آپ کی آواز دوٹ کر بھی آرہی ہے اور آپ کی آواز بھی کیلئر نہیں ہے اور بچوں کو شور بھی ہو رہا ہے گھر میں بچوں کو شور میں بتا دیتی ہوں اچھا معذرت کے ساتھ ہمارجی میں آپ کو جواب بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت جی نیکس کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام میں ہلو جی نام عمر بزن نام کیا ہے کانلوم انفیکشن نام کیا ہے آپ کا میرا نام میسیس علی میسیس علی عمر کتنی ہے میں کسی کے لئے پوچھ رہی ہوں جی ان کی عمر کتنی ہے 65 وزن کتنا ہے ان کا وزن 10 ہوگا جی ٹھیک ہے کیا تقلیف داکٹر کہتا ہے صفائی کرنی پڑے گی لیکن وہ کرانا نہیں چاہتی تو انفیکشن کیلئے کوئی آپ کچھ بتا سکتے ہیں کانوں میں انفیکشن کے لئے دیکھیں کانوں کی صفائی ضروری کروانی ہوگی کیا ہو سکتا ہے کانوں میں پس آتی ہے یا کانوں میں سے پانی نکلتا ہے کانوں کی صفائی کروانی ہوگی اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ماننا چاہیے ٹھیک ہے بڑی بہت جو ہے آپ ڈاکٹر کے بات مانیں اس کو اگنور نہ کریں یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے کان میں انفیکشنوں کے کان ٹپک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علاج نہیں کروانے تو بھئی علاج کروائیں تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ غبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک وعیدہ مریض انشاءاللہ وہ ہم بیمار ہوتے ہیں شفاہ وہ دیتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ کالا جی السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام میں نازم میں 57 ایر ہورڈ ہوں اور 60 کے جی میرا وزن ہے تو میں کینسر کی مریض ہوں دس سال سے اور اب مجھے ہرنیا بھی ہے تو ہرنیا کا وہ آپریشن نہیں کر سکتے کینسر کی وجہ سے تو میرے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے اور اونٹیاں بھی آ جاتی ہیں تو اور مجھے نین بھی آتی ہے کچھ ایسے پیٹ کے درد کیلئے بتا دیں دوائیاں تو لیتی ہوں لیکن ابھی میں سردست ابھی ابھی جواب دیتا ہوں سن لیں ایک تو آپ اس کے لیے کیا کریں کہ یہ جو یہ حلدی کا پانی ہے نا حلدی فریش حلدی لے لیں بزار سے کعوہ اٹھ کر اس کو نہارمو آپ پینا شروع کر دیں پابندی کے ساتھ اچھا اسی پانی پر جو یہ کعوہ ہوگا اس پر آپ جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی تھری ہے اسے فورٹی ون ٹائم پڑھ کر دم کریں اور اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لا علاج امراض جتنے اس کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے یعنی یعنی کہ حلدی کا پانی اور کولنجی کا پانی یعنی حلدی جو ہے وہ دو انچ کا ٹکڑا فریش حلدی اور ہاف ٹی اسپون اس میں آجوین یہ صبح صبح کے وقت میں اس کا کعوہ بنا کر پیئیں اور فورٹی ون ٹائم سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی پڑھ کر اس پر دم کریں انشاءاللہ اس پانی کو پیئیں اللہ تعالیٰ کا وطالعہ پیٹ کے تکلیف بھی دور فرمائیں گے اور انشاءاللہ شفاہ بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے گا جی نیکس کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام ٹھیکو جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ نام عمر وزن نام عقیب عقیب سیونٹی اچھا وزن وزن ایٹی جی ایٹی ایٹی اچھا جی کہاں سے کال کر رہی ہیں انٹیٹو پر سے جی فرمائیے سوال کیا ہے تکلیف ہاں ڈاوٹل جی سوال ہوئی گیا کچھ چیز کی تکلیف ہے میزے نہیں ہرنیوں کی میزے نہیں تکلیف ہے میزے کی درد ہے میدے کی اچھا میدے میں درد ہوتا ہے فرنے کی بھی درد ہے پیٹا افری جناہ جڑا کی بکھاؤنیوں اچھا کھٹی دکارے بھی آتی ہیں کھٹی دکارے آتی ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے اس کے لیے آپ اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ یعنی کہ سخت غزاؤں سے پریس کریں اور کوشش کریں کہ مرچپ مسالو والوں سے پریس کریں دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ ہیلتی چیزیں نہ کھائیں ایوکاڈو نہ کھائیں اروی نہ کھائیں ساغ نہ کھائیں یعنی پالک نہ کھائیں اس کے علاوہ جو خاص طور پیسی چیزیں ان سے ان سے تھوڑا سا پریس کریں اس کے علاوہ جو ہے کعوہ بنائیں سونپ زیرہ اور دارچینی کا اور آجوائن کا اس کا کعوہ بنا کر اس کو استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے نیسٹ کال آپ کو شامل گرتے ہیں السلام علیکم علیکم جی نام عمر وزن نام جی نام تو نہیں میں بتانا چاہتی ہے اپنا جی ان عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے عمر تو میری سکسٹی ٹو ہے تو وزن نائنٹی سکس کلو ہے جی فرمائیے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی اس موسم بھی مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی اچھا گرمی روزانہ واؤک کتنی کرتی ہیں آپ آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا واؤک کرتی ہیں ظاہری بات ہے آپ کا نائنٹی سس کیجی وزن ہے اپنا وزن لوس کریں دوسرا کوشش یہ کریں کہ اپنے وزن کو لوس کرنے کے لیے میرا جو کعوہ ہے اس کو استعمال کریں کھانے کے اگھنٹے کھانے کے تھاٹی منٹس کے بعد وہ کعوہ بہت مفید ہے آپ کے وزن کو بھی کم کرے گا اس کے علاوہ جو ہے وقتی طور پر آپ کو پسینہ وغیر آئے گا لیکن یہ آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے مفید ہے صبح کے وقت میں ایک لہسن سے شروع کریں ایک دو لہسن سے شروع کریں آرگانیک لہسن لے لیں صبح کے وقت میں حلدی والے پانی کے ساتھ میں کھا لیا کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی گرمی بھی ختم ہوگی آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور دوسرا کام یہ کریں کہ رات کے وقت میں میتھی دانا ایک ٹی سپون گھیلا کر لیں صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیا کریں انشاءاللہ آپ کی جو خاص طور پر یہ مزاج کے اندر زیادہ گرمی وغیر ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرو جی نادرین کرام ہم نے ابھی بس پروگرام کے خطام کی طرف بڑھنا ہے میں نادرین کرام بتاتا چلوں کہ کوشش یہ کریں کہ ہمیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پرہیز 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 کی طرف آنا چاہیے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ اب کیا نہ کھائیں اب کھاتے ہیں بھئی کوئی مستانی دیکھا جائے گا بات کی بات ہے یہ حکیم لوگ ایسی خامنکہ رکھتے رہتے ہیں ڈاکٹر لوگ ایسی منع کرتے رہتے ہیں بھئی بات یہ نہیں ہے آپ کے فائدے کیلئے کہتے ہیں آپ کا میدہ آپ کی صحت آپ کی جان آپ کے آرگنز ان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر یا حکیم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو متلاہ سکتے ہیں لیکن نادرین کی رہا اپنی صحت کا اپنے ملنے جننے والوں کی صحت ضرور خیال کیجئے اگلے ہفتے جمعہ کے دن پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جتنے بیمار مسلمان انسان بیمار ہیں تو سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما اجازت دیجئے اپنے محضبان حکیم محمد فران صدیقی کو اور اسلام چینل وردو کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفیت یا رحمت للعالمین